بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کے اندر لیڈرشپ کی دسکشن پچھلے لیکچر میں ہماری چل رہی تھی اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں جو جو یاد ہوگا کہ ہم نے یہی برینسٹارمنگ کے قویسچن تھے ایک بار پھر آپ ایک نظر دیکھ لیجئے کہ آپ لیڈر ہیں اور اگر بننا چاہ رہے ہیں تو کونسی لیڈر مذہبی لیڈر یا سیاسی لیڈر یا خدمت عام کے لیڈر یا بزنس کے لیڈر آپ بننا چاہ رہے ہیں جو آپ کا مقصد ہے کیا آپ کی کوئی صلاحیتیں موجود ہیں اور صلاحیتیں کونسی ہیں پچھلے لیسٹ میں میں نے پچھلے لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے عرض کی تھی تو ذر آپ سوچئے آپ میں کونسی ہیں اور کونسی نہیں ہیں اور پھر ہماری ڈسکشن تفصیل سے لیڈر اور مینجر میں کیا فرق ہے اس میں بڑی لمبی بات ہوئی تھی تو اس میں بہت سی صلاحیتیں آپ کو وہ بھی آ گئی ہوں گی کہ جنب یہ چیز ہو تو پھر مینجر ہوتا ہے اور یہ ہو تو وہ پھر لیڈر بھی بنتا ہے یعنی ہر لیڈر تو مینجر ضرور ہوتا ہے لیکن مینجر میں سے کوئی لوگ ہی ہوتے ہیں جو لیڈر بنتے ہیں تو اب آپ نے سوچنا ہے آپ کس لیول پہ تو آج ہمارا ٹاپک ایک کرشماتی شخصیت کیسی ہونی چاہیے ہمارا ٹاپک ہوگا اور پھر لیڈرشپ میں پولیٹیکل ایشوز میں ہماری بات ہوگی یہ اس کا حال کیا ہے تو آپ نے جتنا نوٹ کیا ہوا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیجئے اور آپ جو ارز کروں گا تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس میں کیا کمی ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے لیڈرشپ کی ڈیفنیشن اور ان کی صلاحیتوں پہ ہماری بات چلی تھی تو یہاں آ کے اب ہم آتے ہیں لیڈرشپ اور پاور سے اب ہماری بات شروع ہوتی ہے اب پاور اور لیڈرشپ کا کیا تعلق ہے اب آپ بتائیے حقیقت یہ ہے کہ لیڈر وہ تینک کے جو لوگوں کو متاثر کر دیتا اور جتنے لوگ ہیں اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ایک پوری ٹیم بن جاتی ہے تو اب وہ لیڈر بنتا ہے تو پاور بھی آگئی نا کہ اگلے جتنے لوگ آگئے ہیں تو ان کی ان کی جو صلاحیتیں ہیں اور ان کی جو جو کبھی طاقت ہے جو کچھ فائننشل معاملات بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آنے لگ جائے سلسلہ تو یہ ساری پاور آپ کی آگئی اگر آپ لیڈر بن گئے تو تو اب اس کے لیے کیا پہلو ہے کیا کیا بیس پریکٹسز ہیں دنیا میں کہ جو لیڈر میں ہونی چاہیے تو دیکھئے اس کے لیے پاور is the capacity of a leader to influence work action or defiance یعنی کونسی ایسی صلاحیتیں کپیسٹی کونسی ہونی چاہیے لیڈر میں کہ تب جا کے وہ خود فیصلہ کر سکتا ہو اس کے لیے دیکھیں کپیسٹی سیمپل ایک تو یہ چاہیے کہ لوگ آپ کو ماننے کو تیار ہو جائیں اور دوسری بات یہ کہ financially بھی آپ stable ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے بچارے آدمی جن کی کوئی financially کوئی اتنی خاص نہیں جو جو وہ کرنا چاہ رہے ہوں تو وہ آتی ایک ہوتی ہے جس legitimate power legitimate power کیا کہ legal power مثال کے طور پر ایک صاحب جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر ملک پرائیم منسٹر بن گئے تو ایک legal ان کو مل گئی نا ایک تو یہ power ہے یا مثال کے طور پر آپ ایک company میں اور وہ آپ سے impress ہو گئے آپ کو اپنا general manager بنا دیا یہ بھی legal power آگئی کہ جی قانونی طور پر اب آپ بالکل جائز طریقے سے اس کے general manager بن گئے یا مثال کے طور پر آپ اپنے دوستوں میں سے سارے دوست آپ کو ایک اپنا صحیح leader سمجھ رہے ہوں تو یہ بھی آپ کا چلیں قانونی ہے اچھا دوسری قسم کی power ہوتی ہے جس قوم coercive power کہتے یعنی اگلوں کو جھوتے مار کے اپنا مرید بنا دینا اس کے لئے ایک بڑی اچھی مثال آپ کو ملے گی کہ جیسے پرانے زمانے کی آپ دیکھ رہے ہیں فیرون یا آپ سے تقریباً 70 years 80 years ago کہ جیسے ہٹلر کی ایک example دیکھ لیں کہ وہ ایک ڈکٹیٹر بن گئے تو آپ زبردستی اگلوں کو ان کے مطابق وہ چلنے لگے ایک یہ بھی ایک طریقہ پاور ایک یہ بھی مل سکتی بندے کو تو ایک زبردستی کا لیڈر بن سکتا تیسری قسم پاور سے آتی ہے ریوارڈ پاور یعنی آپ لوگوں کی help اتنی کر رہے ہوں کہ لوگ آپ سے متاثر ہو چکے ہوں اور وہ جناب آپ کے کہنے پہ آپ کی باتیں ماننے لگ گئے تو یہ ریوارڈ پاور بھی ہو سکتی چوتی صورت ہو سکتی ایکسپرٹ پاور کہ آپ کتنے ماہر ہو جائیں اس کام میں کہ سارے اسی کام میں ماننے لگ ہیں مثال کے طور پر جیسے کنسٹرکشن آپ کو بہت اچھی آتی ہے اتنی اچھی quality کی ہے کہ عام آدمی جس نے کوئی بیلنگ بنانی ہے آپ کوئی بلا لیتے ہیں کہ جناب آپ یہ بنال لیں تو اس لحاظ سے بھی آپ لیڈر ہو سکتے ہیں یا جیسے knowledge کے لحاظ سے بھی بن سکتے ہیں کہ آپ اتنے knowledgeable آدمی بن گئے کہ لوگ آپ کی باتیں سننے لگ گئے یا یہ بھی power آ سکتی ہے اور پھر ایک تیسری صورت ہوتی ہے reference power یعنی آپ لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اتنی عزت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے اتنی دوستی کرتے ہیں تو وہاں سے بھی power آ جاتی ہے یہ سارے sources ہیں اگر یہ پانچوں ہی آ جائے تو پھر تو بڑے ideal پھر تو آپ ہو سکتا ایک ملک کے باتشا بھی بن جائے اور کچھ آ رہی ہے کسی کی تو بس اس حد تک کہ آپ بن سکتے ہیں اتنی power آ گئی اب آپ میں influence جس کے ذریعے آپ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اس کی کیا چیزیں کو جو idea ان کے ذہن میں پیدا ہوئے تو یہ صاحب تو جناب اگر مل جائے تو یہ کر دیں گے ہمارا کام تو اگلے کو expectation ہو امید ہو کہ یہ کر لیں گے پھر آپ کی اپنی personality ہو آپ کے ایسی شخصیت ہو جس کے اندر اعلی درجے ایتھکس ہوں ایتھکس نا چاہ رہے ہیں تو جو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر رہے ہو اور جو جہنم کے رستے ہیں ان سے بچ جائے تو یہ آپ کے ایتھکس ہو جاتے ہیں تو یہ ہو جائیں تو لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو ایتھکس کے ساتھ آپ کی شخصیت میں کیا ہونے چاہیے rules and regulation آپ سمجھتے ہوں کہ جنا آپ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور کیسے کرنا آپ کو آتا ہو اور آپ کا experience بھی ہو پھر values آپ کے ایتھکس پہ عمل بھی آپ کر رہے ہو اور اس پہ practically لوگوں کو نظر بھی آ رہے ہو ریسرچ بھی آپ کر رہے ہو تا کہ نئے نئے جو ایتھکس ہیں اس پہ واقعی آپ سچ مچ عمل کر رہے ہو اور ایتھکل پریکٹسز آپ practically کر کے بھی ایسے طریقے سے آرہے ہوں کہ لوگوں کو نظر آرہ رہے ہو پھر اس کے بعد رولز آف کنڈکٹ جناب جس طریقے سے قانون کے مطابق بھی اور کوڈ آف ایتھکس کے مطابق ایتھکل آپ اچھے طریقے سے کر رہے ہو یہ سب چیزیں ہوں تو آپ کی شخصیت ایسی ہوگی کہ لوگ آپ پہ اعتماد کرنے لگیں گے تب وہ آپ کی پارٹی کے اندر یا آپ جو گروپ ہے یا آپ اگر کوئی کمپنی بنا رہے تو اس کے اندر لوگ آنے لگیں گے اس کے بعد مچورٹی یعنی اب یہ بھی ہو کہ آپ مچور ہو یعنی یہ ہوتا ہے کہ لیڈر ایک دم کوئی بیس سال کے نہیں بنتے بن جاتے اپنی مثال کے طور پر اگر صرف کوئی کرکٹی کھیل نہیں تو اس کے کیپٹن تو بنی جاتے لڑکے بھی لیکن 40 کے بعد کی ایج کے لوگ جو ہیں وہ لے جا کے لیڈر بنتے پولیٹیکل بھی دیکھیں اسی طرح ریلیجیس میٹرز کے پوائنٹ ویو سے بھی دیکھیں تو ان کی لیڈرز بھی اچھی ایج کے بھدرگی ہوتے کیونکہ مچورٹی کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ان کا ایکسپیڈینس ہوتا اور ایکسپیڈینس کیا ہے کہ یعنی ایک تو ہے نالج اپنے پڑھنے سے سیکھ لیا دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ پریکٹیکل وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جس چیزوں پر اچھا ریزلٹ آ رہا ہے وہ بھی آپ کا ایکسپیڈینس ہوتا ہے اور جو غلطیاں کر رہے ہوتے وہ بھی آپ سیکھ رہے ہوتے اب یہ نہیں آئندہ کرنا کہ اس سے نقصان ہوا تو یہ آکے آپ کی مچوریٹی آتی ہے تو آپ اپسپیشلی جو یہ سن رہے ہیں اگر آپ کی ایج اگر کم ہے تو اس پہ آپ کی موٹیویشن خراب نہیں ہونی چاہیے کہ جناب یہ کوئی نورمالی میں نے ارز کیا کہ ایک خاص ایج میں جا کے آپ کی مچوریٹی ہوتی ہے تو اس لئے اگر آئیس کے لئے تھوڑا سا انتظار آپ کو کرنا پڑے گا موٹیویشن خراب نہ ہو یہ میں ارز کروں گا لیکن ہو سکتا ہے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو 30 کی ایج میں بھی 25 کی ایج میں بھی مچوریٹی آ جاتی ہے کچھ پہلو آم ہے اس لئے آپ کی موٹیویشن جاری رہے اس کے بعد کمپیٹنسی لیول کہ آپ کی کمپیٹنس کتنے ہے کہ اس کا تجربہ جو غلطیاں کر کے آپ سیکھ لیتے اصل ویلیو اس کی ہوتی ہے اور اسی طرح اصل پریکٹیکل پتہ چل جاتا یہ صحیح طریقہ یہ غلط ہے اس کے بعد پھر یہ پہلو بھی آپ کی لیڈرشپ میں ضروری ہے جسے پاور ہونی چاہیے ایکسپیکٹیبل رسک ٹیکنگ کہ اگر رسک لینے کی آپ میں صلاحیت آ جائے اور رسک لینے کو اب تیار بھی ہو جائے تب لیڈر بنتے ہیں ورنہ نہیں بنتے آپ کہیں گے کہ جناب رسک کون لیتا ہے اس کے لئے میں آپ کی اگزیمپل ارز کرتا ہوں کہ دیکھیں رسک یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کا کبھی کسی وقت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو وہ پھر گھر سے نکلتے ہی نہیں بہت ریئر ہوتے ہیں لیکن مجوریٹی آپ بھی ہوں گے ایسے آپ اپنے آفیس میں آپ جاتے ہی ہوں گے تو رسک تو لے کے جا رہے ہیں اور بہت ریئر ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے کبھی کبھی دیکھیں کہ رسک آپ لیں تو تب ہی اب لیڈر بنتے ہیں اسے لیے ایک بڑی اچھی مثال میں نے ایک book میں پڑی تھی کہ انڈیا کے جو پہلے پرائی منیسٹر تھے نہرو صاحب جو ان کو شوق آیا کہ ابھی میں سیاست میں ہوں ابھی وہ نوجوان تھے تو اب ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے ایکسپیرینس آدمی تھے نواب تھے وہ انہوں نے یہی کیا کہ ایک معاملے کے لئے کہا بیٹا تم اگر سیاست میں آنا چاہتے ہو تو تم نے صحیح سیکھ لو پہلے طریقہ اور اس کے لئے انہوں نے یہ کیا بقائدہ پولیس سے ریکویسٹ کر کے ان کو جیل میں بند کیا بیٹے کو تاکہ پتا چلے کہ سیاست میں کیا کیا رسک آتے ہیں تاکہ ان کو پتا تو چلے نا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور ایک ایکسپیرینس آ جائے اور واقعی ان کو آیا پھر تو دیکھئے کہ یہ ایک رسک ٹیکنگ کی اگزیمپل ہے وہ ہو تو اب لیڈر بنتے ہیں اس کے لئے ایک بڑی اچھی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ میں ملتی ہے کہ جیسے خالد بن ولید رضی جیت جاتے تھے اس کی وجہ کیا تھی ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ رسک لیتے ہوتے رسک لے کے اور ایکشن کر لیتے تھے اور ہمیشہ فتحی ہوئی اس کو وہ پھر اللہ اللہ کے مشن پہ ان کی رسپونسی بیلیٹی یہی ہوئی تھی کہ جناب آپ نے دونوں سپر پاورز کو ختم کرنا ہے تاکہ لوگ آزاد ہو جائیں اپنے جس مذہب پہ بھی وہ رہنا چاہیں آپ آزادی کے ساتھ رہیں ورنہ اس زمانے کی رومن ایمپائر اور پرشن ایمپائر کا کلچر یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے مذہب کین مطابق لوگوں کو رہنا پڑتا تھا اس لئے تو اللہ نے ایکشن کروایا تھا تو دیکھیں خالد رضی اللہ رسک لیتے تھے تب ہی جا کے جہاد میں وہ کامیاب بھی ہوتے تھے اب آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ خالد رضی اللہ کہہ لیں یا چیف آف کمانڈ آپ کہہ لیں وہ ابو عبیدہ رضی اللہ نے کو کیا اس لئے کہ خالد رضی اللہ رسک زیادہ لے لیتے تو یہ چلو اگر رسک اپنے بس سے باہر ہو رہا تو ابو عبیدہ رضی اللہ وہاں تو اس چیز کو روک لیں گے تو اس طرح سے انہوں نے کیا یہ ایک معاملہ تو یہ اچھا رسک وہ ہی لیں کہ جو آپ لے سکتے ہو جو رسک لے ہی نہیں سکتے تو پھر آپ نہ لیں اب یہ وہ یہ کہ جیسے ایکسیڈنٹ کا رسک ہے تو آپ اس لیے لے لیتے نا کہ آپ اس کو منیج کر سکتے کر لیتے تو یہ ایک ایگزیمپلز ہے اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں trade theories of leadership leadership میں کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے تب ہی آپ leader ہوتے ہیں اب trade theory میں یہ چھے چیزیں ایک انہوں نے اپنی presentation میں یہ بیان کی ہے اس کو دیکھ لیتے پہلے ambition and energy ambition آپ پہ خواہش بھی ہو کہ آپ یہ ایک بڑا کام کر لیں اور energy بھی ہو طاقت بھی ہو آپ کر بھی سکتے ہو ورنہ اپنے ambition آئی خواہش بڑی ہے لیکن طاقت ہی نہیں ہے تو پھر top leader نہیں بنیں گے یہ must ہو کہ طاقت بھی ہو اور ساتھ ideas اور بڑی اچھے چی خواہش بھی آرہی ہوں کہ یہ کر رہے پھر desire to lead کہ آپ اس کے لئے تیار بھی ہو کہ آپ جناب leader بننے کو تیار ہو ہو ورنہ آپ leadership بننا ہی نہ چاہ رہے ہو تو پھر کوئی اور بن جائیں گے آپ نہیں بن سکتے اس کے بعد honesty وہی ethics ہیں کہ آپ بالکل سچائی کے مطابق اور integrity ethics آپ کے اچھے ہوں اگر ethics خراب ہوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جالی leader بن سکتے لیکن اصلی نہیں بنیں گے آپ جالی leaders کی بڑی مثالیں آپ کو political معاملات میں آپ کو مل سکتی ہیں مضی leaders میں بہت ایک ایک جس میں وہ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ بڑے جناب نہیں کہ سچے ہیں لیکن practically جب آپ ان کے قریب آکے آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کا الٹا معاملہ آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد پھر self confidence کہ خود confidence بھی اس کے بعد intelligence ذہنت بھی ہونی ضروری ہے intelligence کیا ہوتی ہے کہ آپ کا ذہن بڑی اچھی speed سے اچھے طریقے سے صحیح time پہ اور صحیح جگہ پہ آپ select کر دے یہ بھی ہونی چاہیے اور job relevant knowledge یعنی اب یہ job سے مراد وہ کام جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کام کی آپ کو علم بھی ہو یہ سب ہو تو تب جا کے آپ leader بن سکتے لیکن اب دوسرے پہلو بھی دیکھ لیتے ہیں اور چیزیں بھی آپ کے ہاں صلاحیت اور بھی ہونی چاہیے ایک knowledge وہ ہی کہ جو بھی business آپ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اگر politics یا مذہبی معاملہ کرنے لگیں تو اس کی knowledge بھی ہو initiative کہ آپ کے اندر initiative آپ کے ذہن میں وہ idea آتا ہے وہ ہی خواب آپ کی vision آتا ہے ہاں بھی یہ میں کروں یہ آپ کا initiative ہوتا ہے پھر tenacity کہ کافی time کے لئے آپ کے ہاں یہ رہے کہاں یہ کرنے کی خواہش وہ رہے آپ کے اور پھر energy بھی ہو آپ میں جس کی بات ہوئی اور decision making skills آپ کو صلاحیتیں بھی ہو کہ یہ کروں تو یہ ایسے کروں تو یہ فائدہ ہوگا اور یہ نقصان ہوگا تو یہ آپ سوچتے چلے جائیں پھر flexibility یہ بھی مس صلاحیتیں ہونی چاہیے leader میں flexibility کا مطلب ہے کہ حالات اگر change ہو جائیں تو آپ بھی change ہو سکتے ہوں اب جو لوگ جن میں flexibility نہیں ہوتی تو وہ کبھی صحیح leader نہیں بنتے مثال کے طور پر آپ سوچے ہوں گے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں جا رہتے ہیں اور چاہتے ہمیشہ ساری عمر ہی رہے کئی اور نہ جاؤ تو وہ حضرات کبھی leader نہیں بنے بنے بھی ہوں گے تو شاید اپنے گاؤں کے آپ تک بن گئے ہوں لیکن اور نہیں لیکن flexibility میں یہ کہ اگر تبدیلیاں آئیں گی تو آپ اس کے لئے تیار ہونے کو بھی تیار ہوں اور اس کو حل بھی کر سکتے ہوں creativity یعنی نئے نئے جدید ideas آپ کے ذہن میں are charisma 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 کیا ہے یہ جس کو اردو میں کہتے ہیں charisma یعنی یہ basically simple تو میں ارز کر دوں کہ یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ attitude اتنا اچھا ہو کہ لوگ آپ اعتماد کرنے والے بن جائیں یہ ہو تو پھر اب leader بنتے لیکن اس کی تفصیل آگے ارز کرتا ہوں اموشنل intelligence ایک تو ہوتی نا intelligence ویسے ہی آپ intelligence کا مطلب یہ کہ آپ جذباتی طور پر بھی آپ کی ذہانت صحیح طریقے سے آئے اور پھر لوگوں کو بھی آپ motivate کر رہے ہوں صحیح راستے پہ یہ ہے emotional intelligence پھر drive and motivation کہ آپ لوگوں کو motivate بھی کر سکتے ہوں اور لوگوں میں جو جذبہ آ رہا تو اس جذبے کو برنہ بڑے بڑے دعوے تو بڑے چلتے اس کی کونسی بات ہے role of charismatic leader اب آئی ہم وہی جو krishma کی بات ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہوتی charismatic leaders have a combination of charm and personal magnetism that contribute to remarkable ability to get other people to endorse to their vision and promote it passionately یعنی یہ simply یہ کہ آپ نے کوئی ایسا بڑا آپ نے کام کر دیا کہ جس سے لوگوں کو سمجھ آجائے کہ وہ بھی یہ صاحب میں صلیتیں بھی ہیں اور یہ مخلص آدمی بھی ہیں تو یہ کر لیں گے تو آپ پہ اعتماد آجائے لوگوں پہ اس کو کہتے ہیں کرشما کرشما خام خان نہیں آتا تب ہی آتا کہ جب آپ کوئی کام کر لیں اس کے لئے ایک 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 آپ دیکھ سکتے کہ جیسے پاکستان کے آج کل کے جو پرائی منیسٹر ہیں عمران خان ساتھ تو ان کے ہاں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک پوری demand تھی پورے پاکستان میں کہ جناب وہ اپنے کرکٹ کا اپنا جو ٹورنمنٹ ہے تو وہ جیت جائے یہ بڑی خواہش تھی اور وہ ہو نہیں رہا تھا لیکن امیان خان سن نے کر دیا کیا تو پھر جا کے ان کا لوگوں میں ایک کرشما پیدا ہوا اور پھر انہوں نے اگلا کام یہ بھی کیا کہ لوگوں کو motivate کیا کہ جناب ہم ایک اچھا hospital بنائیں تاکہ لوگوں کی خدمت ہو تو پھر لوگ بھی مان گئے تھے اور لوگوں نے ان کو وہ دینا شروع کیا فرنڈ اور وہ بن بھی گیا تو پھر لے جا کے ایک اگلے step پہ تب جا کے لوگوں کا اعتماد آیا اور پھر ہوتے ہوتے لوگوں نے ان کو آسانی سے ووٹ نہیں دیئے بڑا لمبا عرصہ بیس سال ان کو یہ کرنا پڑا سلسلہ تب لے جا کہ یہ سلسلہ بنا اس کے بعد اب یہ دیکھئے کہ یہ کرشمہ آگیا تو پھر self confidence vision بھی idea بھی آ رہا پھر strong conviction in that vision کہ جناب یہ vision یہ میں کروں تو یہ صحیح ہوگا یہ result ہوگا out of the ordinary behavior کہ عام لوگوں کا جو رویہ ہوتا اس سے نیاہ ہو کوئی نئی چیز ہو تب ہی لوگ متاثر ہوں گئے نا ورنہ عام آدمی جو سب کر لیتے ہیں تو اس کونسی بات the image of change agent کہ آپ میں یہ بھی صلاحیت ہو کہ جناب یہ تبدیلی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر سکتے ہیں تو پھر تب لوگ لوگوں پہ اعتماد آئے گا تو یہ ہے کرشمہ اب کسی اور example کہ آپ سوچ سکتے کہ جناب ان میں تھی اور انہوں نے کچھ کر دیا تو کچھ ہوا تو یہ آپ میں ہونا چاہیے اس کے لئے چلیں آپ انڈیا کے example سب دیکھتے ہیں جیسے گاندی صاحب جائے وہ political تھے اور اس سے پہلے وہ وکیل تھے تو انہوں نے لوگوں کی کچھ خدمت کی خدمت کی تو لوگ پھر ان سے impress ہونے لگے اور پھر ان کی شخصیت بن گئی اور آہستہ آہستہ پھر وہ politics میں آگئے اور چلا سلسلہ ایسے ہی same example آپ کو محمد علی جناس پہ لگتی کہ وہ بھی وکیل تھے اور وہ بھی کانگریس میں تھے لیکن ان کا گاندی صاحب سے اختلاف بھی رہا انہوں نے پارٹی سے نکل گئے تھے تو لیکن یہ ایک اچھے وکیل تھے تو پھر ہوا یہ کہ مسلم لیگ نے ان کو اس لیے اپنا لیڈر بنا لیا تھا کہ جناب یہ خود بریٹش حکومت تھی تو اس میں وہ صحیح طریقے سے اچھے وکیل ہیں تو یہ کر لیں گے معاملہ اور انہوں نے پریکٹیکلی صلائیت آپ میں ہے یا ہونے کی صلائیت بھی ہے کے نہیں یہ آپ کو سوچ نا کر ایک انسپائرنگ ویجن ایک انسپائر آپ کر سکتے ہیں لوگوں کو شیئر ویلیوز کہ آپ کے اہاں ایتھکس کتنے اچھے لیڈ چینج کہ آپ چینج کرنے کو تیار بھی ہیں کے نہیں ہیں lead by example اب practically کچھ کر بھی ایسا دکھا چکے ہیں کہ نہیں دکھایا بھی تک demonstrate confidence تب ہی جا کے لوگوں میں confidence آئے گی آپ empowering and energizing یہ بھی لازمی ہے کہ energy بھی ہو نا اور empowering کہ power بھی آپ میں inspire and energize people کہ لوگوں کو بھی motivate کر سکتے ہیں ساتھ لے جا سکتے empower people اور آپ کو کچھ ایسے ساتھی بھی مل جائیں جن میں طاقت بھی ہے تاکہ طاقت آپ کی اور بڑھ جائے نہ اکٹی ہو جائے تب ہی آپ کی ٹیم مضبوط ہوگی communicate openly یہ لازمی کہ communication اچھی ہو تب ہی آپ صحیح طرح سے بات پہنچ سکتے ہیں تاکہ تب ہی اگلا convince ہوگا نا ایسے تو نہیں ہوگا پھر listen support and help یہ لازمی ہے کہ اگلے کو بھی تو سن رہے ہو نا یعنی ورنہ اگر ایک تو تب آپ charismatic leader آپ بن سکتے encouraging teamwork یہ بھی ہے کہ آپ اپنی team جو آپ کو مل گئی جن میں power بھی ہے تو پھر آپ ان کو بھی ایسی responsibilities دیں اور ساتھ ساتھ ان کو power بھی دیں تب ہی جا کہ آپ کی team اچھی بن کوچ bring out the best in your people کہ آپ اگلوں کی coaching بھی کریں training بھی کریں ان کی آپ mentoring بھی کریں یہ آپ کر رہے ہو تو کرتے کرتے آپ ایسے لوگوں کو select کریں کہ جناب سب سے اچھی صلاحیت جن لوگوں میں ہے انہی کو آپ اپنے اچھی اچھے level کی authority بھی انہیں دیں encourage group decision اگر محض leader صاحب decision خود لے رہے ہیں اور دوسرا کچھ نہیں بول رہا اور صرف اگلا سننے والا ہی ہو تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر آپ dictator بن بن گئے نا پھر تو monitor progress but don't micromanage کہ وہ چھوٹے چھوٹے issues پہ نہ رہے بلکہ monitor progress یہ بھی دیکھیں کہ کیا کیا معاملات آ رہے ہیں اور اس کا result کیا رہا ہے ان سب کو دیکھیں تو یہ دیکھیں سب سے آپ کی charismatic personality آپ کی develop ہو جائے اب وہی سوال ہوگا کہ مجھے یہ لیڈر نہیں بننا تو ٹھیک ہے لیکن آپ کسی اور لیڈر سے impress تو ہو رہے ہوں گے تو ان کو بھی آپ چیک ضرور کر لیں تب ہی آپ ساتھ رہیے گا ورنہ نگل جائیے گا ورنہ پھر ہوگا یہ کہ آپ نفضیاتی غلام بن جائیں جس میرا 33 number lecture جو اسی پہ چلی تھی بات اس کے بعد آئی ہے five dimension of trust یہ مست ہے یہ ہو تو آپ کی personality اچھی ہوتی ہے اور اسی طرح اچھے لیڈر آپ بنتے integrity وہی بات جو ہم نے کی honesty سچائی truthfulness کہ truth آپ پہ اعتماد جو ہو تو اس پہ بھی آپ صحیح عمل بھی کر کے دیکھائیں اور truthfulness کہ لوگوں کا اعتماد تبھی ہوگا ویسے تو نہیں ہوگا competence صلاحیتیں بھی آپ میں ہو technical آپ کا experience بھی ہو knowledgeable بھی ہو پڑھے لے کے بھی ہو تبھی آپ میں آئی نہیں ہے consistency یعنی consistency کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں صبر رہی کہ مشکلات میں بھی آپ پھر بھی وہ کرتے رہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہو کہ لوگوں کا اعتماد تبھی رہے گا آپ کہ اگر مستقبل میں یہ معاملہ آیا یہ problem آئی تو میں ایسے حال کروں گا یہ good judgment in hand handling situation کہ جناب اگر یہ مسئلہ آیا تو اس اچھے طریقے سے ایسے کر لوں گا یہ سب ideas آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو share بھی کر رہے ہوں تو تب جا کے آپ میں یہ صلیت بھی آئے گی loyalty loyal مخلص ہوں willingness to protect کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی ان کو بھی آپ protect کر رہے ہوں ان کی problems کا بھی حل کر رہے ہوں ورنہ پھر آپ سچ مجھ کے leader نہیں بنے ورنہ تو پھر آپ صرف ایک drama کے leader ہی بنے اور کچھ نہیں openness اتنا کھلا ذہن ہو کہ share ideas کہ آپ اپنا idea جو آئے وہ بھی شیئر کریں experience بھی جو آپ کو ملے جو knowledge بھی آپ کو ملے وہ بھی اگلوں سے share کر رہے ہوں share your power to your team member آپ کی team کے جو لوگ آئے جو بھی مخلص آپ کو مل جائیں ان کو بھی power دیں تو تب آپ دیکھئے ان سب سے آپ کی openness آئے گی اور اگلے وں لیکن آ جائے تو پھر آپ پرداشت بھی کر لیں اگلے کو سے لڑے نہیں bad body language اس سے بچے اور bad voice tone اس سے بچے اب یہ چیزیں ایک تو ہوتا نا کہ الفاظ برے نہ برے الفاظ میں بات نہ کرے unethical الفاظ میں آپ کوئی غلط حرکت نہ کرے اور پھر body language کی جارہ کرتے یا آپ کی آنکھیں اونچی نیچی ہوتی ہیں تو یہ آپ کی body language ہے یا آپ جس طرح سے right left ایسے آپ اپنے جسم کو لے رہے ہوتے ہیں تو یہ سب examples ہیں اس میں کوئی بری عرکت نہ ہو آپ کی آواز کا جو tone ہے وہ بھی ایسی بری نہ ہو ہن سے ہی سوچیں اگلے کو سمجھیں بھی نہ تو پھر آپ اچھے لیڈر نہیں بن سکتے تو یہ جناب عرض کی ہیں کچھ مشور یہ complete نہیں کچھ عرض کی ہے style of leadership مختلف طرح کی ہے take risk جو ابھی بات ہماری ہوئی تھی motivational style ہونی چاہی کہ لوگوں کو motivate کرنے counselor style کہ آپ اگلوں کو جس طرح سے آپ counseling کر رہے ہو لوگوں کے issues کو محبت کے ساتھ سنیں اس کی issues کو حل کر رہے ہوں instructor style یہ وہ style ہوتی ہے کہ teacher class میں جیسے وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اگلے کی غلطیوں کو سوالات کے جواب دے رہے ہوتے explain کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ایک style ہے پھر resource style کہ آپ جو resources مل گئے ہیں تو اس کی اگلے کو help بھی کر رہے یہ سب ہو تو پھر جناب آپ ایک اچھے آپ کی صلاحیتیں develop ہوں گی تو جناب یہ ہماری بات چلی اب ہم آتے political behavior یعنی یہ کیا ہے کہ صلاحیتیں ہونی چاہیئے political معاملات کیا ہوتے ہیں کہ جناب لوگوں کے ساتھ چیز convince کرنا اور معاملات کروا لینا اور power بھی لینے کی کوشش جو ہوتی ہے تو یہ politics ہوتی ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہوتی کہ یہ صرف کوئی سیاست کے معاملات میں چل رہا ہوتا ہے بلکہ آپ اگر ایک company میں بھی کام کر رہے ہو یا اپنے گروپ کے ساتھ کر رہے تو اس کے اندر بھی politics چل رہی ہوتی ہے کہ اگرہ بھی یہ چاہ رہا ہوتا ہے تو تب آپ کو manage کرنے کی صلاحیت ضروری چاہیئے کہ جناب آپ کو وہ مل جائے تو اس کے بھی کچھ issue آتے ہیں اب دیکھئے attacking and blaming یہ بہت ہوتی ہے یا آپ سیاستدانوں کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے پہ الزامات بڑے چلتے تو آپ پہ بھی ہوں گے آپ جب leader بنیں گے آپ پہ بھی الزامات آئیں گے controlling information as a political tool بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے سیاستدان کہ جو جو ان کو پتا ہے وہ اگلوں کو نہیں بتا رہے ہوتے چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ اپنا ہی فائدہ اٹھائے یا negative کچھ examples میں نے ارز کی ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں اچھا leader بننا ہے تو ان چیزوں سے بچنا ہے جو بھی اچھا ایک political leader بھی بن رہا ہو تو پھر ایک دوسرے سے اچھے تعلقات بن رہے تب ہی چلتا نا معاملہ تو آپ بھی اگر کسی ٹیم میں کام کر رہے ہیں تو اچھے لوگوں سے اچھے تعلقات چل رہے creating obligations کے نئے نئے آئیڈیاز آپ میں آنے چاہیے اور آپ ساتھ ساتھ ان کے options بھی لوگوں کو بتا رہے ہو کیا سر یہ اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ بھی اچھی option share بھی کر لیں managing impression کو اچھا رکھیں کوئی ایسا نہ کریں کہ جنب کوئی ایسی ہوئی آپ کی الفاظ یا آپ کی body language ایسی بری نہ ہو کہ لوگ آپ سے دور ہونے لگے یہ غصہ نہ ہے غصہ آئے بھی دل میں تو چھپا لیں اس کو نہ ظاہر لگے low trust یہ آپ سیاست دانوں کا مسئلہ آتا ہے کہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے لوگ لیکن آپ practically لوگوں کو اچھا جب کر کے دے رہے ہوں گے تو پھر واقعی آپ کا اعتماد ہوگا تب آپ کا کرشمہ جو ہے وہ پیدا ہوگا ambiguity یہ سیاست دان کرتے ہیں کہ چھپا چھپا کے چیزوں کو رکھتے ہیں شیئر نہیں کرتے تو یہ نہ کریں بلکہ اگر ایک سچ لیڈر بن رہے تو پھر آپ وہ بھی ظاہر کرتے رہے پرابلم بھی آ رہی ہیں تو وہ بھی بتائیں artificial issues to become their agenda کہ اپنے agenda جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو چھپائیں نہیں ساف کر دکھائیں ٹرانس پیرنسی ہونی چاہیے اگر ٹرانس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہے ڈال میں کچھ کالا ہے کچھ artificial image اپنا image ایسا نہ کریں artificial طریقے سے نہ کریں سچ مجھ practically کر کے دکھائیں artificial image کے لیے عمومن سیاستدان یہ کر لیتے ہوتے ہیں کہ جنا اپنا ایک اپنی pictures اور اپنی ایسی تصاویر اور بڑی اچھی خوبصورت بنا بنا کے وہ کئی چوکوں پہ دکھا دے ہوتے ہیں یا اگر میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں تو بڑی اچھی جناب شکل سے اچھے attitude سے آ رہے ہوتے ہیں لیکن سچ مجھ practically کر کے بھی دکھا رہے ہو تب یہ واقعی لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ سچا leader ہے associating with influencing people کہ لوگوں کو متاثر بھی کر رہے ہو اور تب ہی متاثر کرتے ہیں کہ اگلے کا issue بھی حل کر creating law according to their objectives کہ قانون کے مطابق ہی اسی طرح سے کر رہے اس effect on our interest کہ اگر کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا تو پھر اس کو negative طریقے سے ہوگا تو پھر اس کے برے اثرات ہوں گے your solution اب آپ کا حل بھی میں ارز کر دیتا ہوں اگر آپ یہ جو پرابلم پولیٹیکل issues میں آتی ہیں ایک تو یہ self monitoring اپنے آپ کو خود آپ چیک کرتے رہا کریں کہ یہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اس سے آئندہ بچنا دوسرا internal control کہ آپ اپنا control اچھے طریقے سے رکھیں یعنی اس میں یہ ہو کہ بالکل صحیح طریقے سے کوئی غلطیوں سے بچنے کی آپ بھی کوشش کریں اور اپنی team کو بھی اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ ان کی غلطیوں کو بھی ٹھیک کرتے رہے perceive alternatives کہ جو issue آرہا تو اس کے جو alternatives ہیں وہ بھی سوچتے جائیں جتنا ذہانت آپ کی ہوگی تو اتنے نینے ideas آپ کو آئیں گے اس کا حالی ہے expectations demand کہ جو جو امید لگ رہی ہے تو وہ لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کی motivation اچھی ہو self evaluation and internal audit یہ آپ اپنا audit خود بھی کرتے رہیں اور اپنی team کا بھی کرتے رہیں آپ بھی کریں آپ کے ساتھی آپ کا بھی audit کریں تو ہوگا کیا کہ آپ کو اپنی weaknesses سامنے آتی جائیں گے آپ دی محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ اختلاف رہے بھی تو تب بھی اچھی طرح گلے لگا کے ہی الگ ہوں یہ اس طرح کی اٹی ٹیوڈ ہو تو پھر آپ اچھے لیڈر ہوں گے ورنہ پھر آپ پس میں ایک دوسرے گالیاں اگر کر رہے ہوں تو پھر اس کے بعد وہی جیسے عام سیاستدان ہوتے ہیں تو ویسے آپ ہو جائیں avoid traditional culture اب جو روایتی culture ہے روایتی culture ہوتا ہے کہ بس جنا پرانا جو طریقہ وہی ٹھیک ہے ویسے ہی رہنا ہے تو پھر آپ میں پھر آپ کوئی اچھے لیڈر نہیں بن سکیں گے پھر تو وہی روایتی رہیں اوپن سنی چاہیے ذہن کھلا ہو تب ہی معاملہ ہو اور یہ میں جو پہلے بھی ارز کر چکا کہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے کہ جو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہماری امت مسلمہ کا یہی مسئلہ ہے باقی نہ رہی تیری وآینہ زمیری اے کشتہ سلطانی اور ملائی اور پیری یعنی ہماری امت مسلمہ کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ ایک آئینہ زمیری یعنی لوجیکلی نئے چیزوں کو آئیڈیاز کو سوچنے سمجھنے کا وہ ہمیں صلاحیتیں نہیں آئیں اور ہمارے ہمارے بس تین چیزوں کا فوکس رہا ہے یا تو ایک بادشاہت کہ جناب اس کے انڈر رہے ہیں کشتہ ایک اس طرح سے بنا یعنی کشتہ کیا کہ تین چیزیں مکس ہوئی ہیں ایک تو بادشاہت آئی اور ملائی آئی کہ مولوی صاحب بس انہی کے مطابق عمل کرو اور تیسی رہی پیر صاحب انہی کے لئے آسے ہی آپ چلتے کو ایسے ہی کرتے جاؤ تو بھئی اس سے بچی ہے پھر آپ لیڈر نہیں بنیں گے پھر دوسرے وہ جو آپ پیر صاحب یا مولوی صاحب وہ ہی لیڈر ہوں گے آپ نہیں بنیں گے ان چیزوں سے بچیں تو یہ ہے اب دیکھیں impact of conflict اب یہ بھی ایک issue آ جاتا ہے کہ جناب ہمارے ہاں ایک issue یہ آتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں جب کوئی problem آتی ہے تو پھر بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کے لئے کچھ اختلاف ہوا conflict تب ہوتا رہا تو پھر آپ اس کے لئے positive consequences مصبت معاملات بھی آ سکتے اور منفی بھی ہوتے یعنی منفی کی ہوتے ہیں کہ divert energy کہ آپ کی energy رکھ جاتی اختلافات سے اب آپ بیسوں میں لگ جاتے negative کی اور example ہیں کہ threatens psychological well being کہ آپ کے اندر نفسیاتی طور پر بڑا ایک درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے waste resources اپنے ذرائعے کو اپنی طاقتوں کو ادھر استعمال کر رہے تین خلافات ہی رہنے میں creates a negative climate بس ایک منفی اثر ہی آ رہا ہوتا اور breaks down group اور آپ کی party بن گئی آپ کا group بن گئی آپ کے ساتھی مل گئے وہ بھی الگ الگ ہو کے چلے جاتے ہیں اب یہ سیاسی اور مذہبی پارٹیوں میں آپ کو بڑی اگزیمپلز آپ کو ملیں گی کہ ایک اگریسی دشمن نہ بنے تو تب معاملہ صحیح چلتا ورنہ نہیں اچھا پوزیٹیف اثرات بھی ہوتے ہیں کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کچھ اچھے اثرات بھی آتے ہیں نئے آئیڈیاز آتے ہیں واقعی مجھ سے غلطی ہے انہوں نے سٹیمولیٹس کرییٹیویٹی نئے نئے کرییٹیو آئیڈیاز آنے لگتے ہیں موٹیویٹس چینج ایک یہ بھی چینج کرنے کے لئے آپ موٹیویشن آتی ہیں ابھی یہ چیز غلط ہو رہی تھی اس کو میں ایسے ٹھیک کروں پروموٹس ارگنیزیشنل ویٹیلیٹی کہ آپ اپنی ارگنیزیشن اپنی ادارے کو یا اپنی پارٹی کو یا اپنے گروپ کو آپ ٹھیک کر لیتے ہیں یہ بھی فائدہ ہے تو یہ سارے ایڈوانٹیجز ہیں اب دیکھئے آپ کے لئے پانچ آپشنز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک تو کمپرومائز یا تو کمپرومائز کرلیں جو اگلا مان رہا ہے مان جائے یا دوسری ایک آپشن ہے کمپیٹنگ اگلے ایسے لڑائی کریں ایک لڑائی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گفتگو کے دریئے بھی ہوتی ہے لیکن دیکھیں اس کا وہی پرابلم آتی ہے کہ آپ کی پوری انرجی ادھر لگ جاتی ہے اور آپ کو ٹینشن ہی ٹینشن آتی ہے ایک رستہ یہ بھی ہوتا ہے اشتراک کا جس کو آپ کلیبوریٹنگ یعنی اگلے کی بھی کچھ مان لیں اپنی بھی منوال چارتھی آپشن آپ کی آتی ہے اوائیڈنگ اوائیڈ کریں بہت ہی نہ کریں بیس ہی نہ کریں اگلہ جاتا جائے بھئی اس میں نکھو پھر ایک آموڈیٹنگ ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے ایک آموڈیٹ کر لیں کسی اگلے کی بات کو بھی مان لیں یہ دیکھیں کہ یہ ساری آپشنز آپ کی ہوتی ہیں اب ہر ایک کے کیا کیا ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب اس لحاظ سے ہر اختلاف میں آپ ایسے مینج ایک تو کمپرومائز کریں اگلہ جو کہہ رہا ہے مان جائے گولز آر نوٹ امپورٹن کو اگر معاملہ اتنا امپورٹن نہیں ہے تو پھر مان جائے اگلے کو اچیف ٹیمپوریری سیٹلمنٹ کہ جو بھی اختلاف ہے اس کو سیٹل کرنے دیں ماننے دیں اس کے بعد انٹینس ٹائم پریشر تو انٹینس ٹائم پریشر سے آپ بچ سکتے ہیں یہ فائدہ یعنی اگر معاملہ کو مان جائے گلے کو کیا عرض ہے یا آپ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا تو کیا عرض ہے دوسری کولیبوریٹ یعنی وہ اشتراک کرنے کا ایک ہوتا ہے کہ ایک زیادہ موسٹ امپورٹن اہم واقعہ اہم معاملہ ہے to gain commitment تو پھر یہ commitment آپ اس کو قائم رکھنا بھی چاہ رہے ہو time is not an issue کہ ایک دم اس میں آپ time بھی لے سکتے ہیں تو چلو اگلے کے بھی کچھ مان لیں کچھ اپنی بھی منوال ہیں کچھ چیز ہیں تو چلو آپ کا معاملہ یہ بھی اللہ ہو جائے گا ایک تیسرا accommodation accommodation یہ ہے یہ وہ یہ ہے کہ i am wrong آج میں غلط ہوں اپنی غلطی کو مان لیں issue is more important کہ issue یہ ہے جنہاں please اس کا آپ حال بتائیں کیا کریں build up for later negotiation negotiation کریں گفتگو کریں time بھی دیں پھر preserve harmony تاکہ آپ اس کا تعلق رہے آپ کی team جو آپ نے آپ leader بن گئے اور اب آپ کا اختلاف ہو گیا تو اس کو ایسے بھی آپ manage کر سکتے اور ایک option avoiding کہ پتہ چلے کہ یار مسئلہ بہت ہے اور بہت بڑا issue goal is important آپ کا جو مقصد ہے وہی اور اس کے خلاف کچھ معاملہ ہونے لگ رہا ہے تو پھر avoid کریں اور اگلے کو جانا چاہ رہا ہے تو جانے دیں other options available اگر ہیں تو پھر دوسری option کی طرف آ جائے چھوڑ دیں تو یہ سار ہی آپ کو options available ہیں اب آپ کو یہ skills آنی چاہیے تاکہ آپ konflikt کو ایسے حل کرتے step the decedience to konflikt اب اس کے step یہ ہونے چاہیے identify the problem پہلے تو دیکھیں issue کیا problem کیا کیوں اختلاف ہو رہا ہے define the objective مقصد کیا اب اگر کسی بھی party میں رہے ہو یا اپنی کسی بھی party کا یا کسی company کا بھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ جناب یہاں ان سے غلطی ہوئی یہاں انہوں نے ٹھیک طریقے سے کر لیا کہ مقصد کیا ہے اس پہ غور فوکس کریں اور پھر get information and record the facts کہ کیا کیا واقعات ہوئیں کیا کیا issue ہے کیا معاملات ہوئیں anticipate the outcome کیا اگر یہ ہوا تو کیا result ہوگا کیا issue ہوگا اس کے آپ search کر لیں کہ آپ leader ہیں پھر ethical aspects ethical طریقے کے مطابق آپ فیصلہ کریں کہ جناب یہ چیز بہتر ایسی option ہے یہ کریں یعنی میں نے فرض کیا کہ آپ بہت بڑے leader ہیں تو آپ کو یہ مشور عرض کر رہا ہوں اور اگر آپ leader یہ skills اپنی develop ہوں گے اب آخری پہلو پہ ہم بات کر لیتے ہیں یہ پہ آکے ختم کرتے ہیں develop your communication skills یعنی اگر آپ leader بننا چاہ رہے ہیں تو آپ گفتگو اچھے طریقے سے کر سکتے ہوں تب بھی leader بنیں اور آپ کو یاد ہو کہ تین رستے ہیں آپ کو اپتہ message پہنچانے کا verbal یعنی بول کے بھی آپ بات کر سکتے ہیں written لکھ کے بھی کر سکتے ہیں اور تیسری non verbal بھی ہوتی ہے کہ اپنے اشارے کے ذریعے اشارے کے نائے کے ذریعے آپ جو اپنا message پہنچا دیتے ہیں مثلا آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں کچھ changes ہوتی ہیں تو اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آنجز کو غصہ ہے یا آپ کو محبت آ رہی ہے تو وہ بھی آپ شکل پہ آ جاتی سمجھ یہ non body non verbal ایک technique ہے تو ان سب کے لیے آپ کو اپنے آپ کو improve کرنا improve your language but use simple language کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ چل رہا تو ان کی language کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ اس میں خاص اور سادھا language میں بات کریں آپ یہ نہ کریں مثلا اردو میں بات کر رہے ہیں تو بھئی پھر آپ کوئی مرزا غالب صاحب کے زمانے کی اردو میں بات نہ کریں آج کل کے زمانے کی اردو میں بات کریں اس کو critically میرے lectures پہ بھی آپ کر لیں میری غلطیوں کو بھی بتا دیں اچھا میں request کو روں گا میک communication of priority کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا communication گفتگو کی ایک priority مقصد کیا ہے کیا چیز important ہے simplify and stay on message کہ مختصر طریقے سے آپ بات کریں اس پہ مجھ پہ تنقید کر سکتے ہیں جی آپ اتنا لمبا lecture کر رہے ہیں اب یہ communication lecture کیا ہے جس لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں انہی کے لئے عام آدمی کے لئے نہیں اس لئے میں ایسے کرتا ہوں لیکن جب کسی سے عام آدمی سے بات کرنی ہے تو مختصر ایک جملے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں پھر بھی اگر لمبی بات ہوتی ہے تو میری غلطی ہے learn the basics of verbal and non verbal communication یہ دونوں آپ کی صحیح ہونی چاہی ہیں کہ الفاظ بھی صحیح ہو کوئی برے الفاظ سے بچیں اب یہ برے الفاظ اردو میں انگلیش میں جس میں بھی آپ بولتے ہیں تو اس میں سے آپ نوٹ کرنے کون کون سے لفظ منفی ہوتے ہیں اس کو نکال دیں اور اسی طرح non verbal جیسے گفتگو ہوتی ہے یعنی جس طرح سے آپ کے غصہ یا محبت یا جس 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 اشارے سے یعنی جس کلچر میں آپ رہ رہے ہیں اس میں جو چیز منفی ہے اس سے بچے لن to basic of non verbal communication بھی اچھی طرح سمجھ لیں پر نہ ہوتا نا کہ بعض تائپ کے اشارے ہوتے جو ہو سکتا کہ پاکستان میں اچھے سمجھے جاتے ہو لیکن ہو سکتا کسی سمجھ تو یہ اچھا ایک ہی ملک کے اندر بہت سے کلچر الگ الگ علاقوں میں ہوتے ہیں وہاں کو بھی سمجھ رہے ہیں جن سے بھی آپ کی بات چلے گی گفتگو یا لیکچر ہوگا یا لکھ رہے ہوں گے تو اس کے حساب سے یہ چیزیں نوٹ کرتے چلے جائیں یہ ایک بڑی لمبی لیسٹ ہوتی ایک دم نہیں بنتی اس کے لئے کئی سال لگتے انگیج تا آڈین سٹو ڈسکشن کہ جن کو آپ سنا رہے ہیں تو ان کو بھی آپ موٹیویٹ اس طریقے سے کریں کہ اگلے کا بھی انٹرسٹ ہو ایسی بات بھی ہے اس کی ایک اگزیمپل ہے کہ جیسے میرے کستاد صاحب ہیں کہ وہ لیکچر جب کر رہے ہوتے تھے تو ساتھ ساتھ کچھ نہ مزا بھی بیچ میں ڈال دیتے تھے تا کہ سننے کو تیار تو رہے برنہ ہوتا یہ ہے کہ بعض تیچرز ایسے بھی ہوتے کہ وہ اپنے پڑھے ہوتے اپنا مستاد صاحب کی نہیں سن رہے ہوتے ایسا بھی ہوتا تو یہ ضرور دیکھیں اگلے کا انٹرسٹ بھی رہے اگر میری میں جو کچھ ارس کر رہا ہوں آپ کو انٹرسٹ نہیں تو پھر اسے چھوڑ دیں نہ سنیں master the art of timing کہ صحیح time سے آپ گفتگو کریں اور صحیح time پہ ختم بھی کریں record important presentations اپنی presentations کو آپ سنبھال کے بھی رکھیں تاکہ یہ بھی پتا چلے کہ بعد میں اس کا result کیا آیا جو جو note آپ کو آتے رہے کہ اچھا میں نے یہ کہا تھا تو اس میں یہ ہوا تھا اس کو بھی note کر لیں یا آج کل تو آپ موبائل پہ record بھی کر سکتے ہیں جو آپ ارشاد کر رہے تاکہ اگلے کو یہ پتا چلے یہ میں نے لفظ کہتے تو اس پہ اگلوں کو برا لگاتا تو یہ آپ note کر لیں آئندہ نہیں کرنا get to know your audience اپنے audience کو بھی سمجھ لیں یہ نہ ہو کہ آپ اگلے کو کچھ سنا رہے ہو تو اس کا result پھر کچھ اور آ رہا ہو اس کا ایک practical experience غلطی کا میں اپنا share کر دیتا ہوں یہ بھی آپ کا مزا بھی آئے گا اور وہ بھی ہے کہ میں نے ایک زمانے میں جب ایک دینی lecture کیے اور پھر اس میں یہ ہوا کہ کئی شہروں میں سلسلہ لاہور میں کراچی میں کچھ اور جگہوں پہ بھی ہوا تو پھر پیچھ میں ہوا یہ کہ فیملی کے ساتھ جانا پڑا ایک گاؤ میں تو گاؤ کی ایک بزرگ جو ہیں انہیں پتا تھا اپنے بیٹے کے ذریعے کہ جناب یہ صاحب کے جو تقریر ہے lecture وہ اچھی ہوتی ہے تو کہتے بھی تم آؤ آکے مسجد میں یہ کرو خاتون نے بھی بڑا اس میں کہا تو چلیں جی اب وہ بزرگ لے گئے اور لے آکے میں کوئی یہی باتیں میں نے ایسی کی تھی تو آڈینس بڑے موٹیویٹ ہوئے تھے بہت خوش ہوئے تھے لیکن اب میں نے دیکھا کہ گاؤں میں وہ اتنے کچھ خوش نہیں ہوئے اور لوگ بیج بیج میں سے نکل رہے تھے ختم ہو گئی بعد 10 15 منٹ کی تو اس کے بعد جو مسجد کے امام صاحب تھے انہوں نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہتا ہے بھے آو تسی 6 مہینے رہو ساٹھے پینڈچ تو انہوں سکھا دیں آنگے تقریر کرنی تو دیکھیں یہ پھر ریزلٹ ہوتا ہے کہ 6 مہات کبھ رہے آپ کو میں تقریر سکھا دوں اور واقعی اصل فرق کیا تھا آوڈینس کا فرق تھا کہ آوڈینس کی لینگویج ان کے لیے ایشو جو معاملات وہ مجھے پتا نہیں تھے میں نے وہ تقریر اس نویت کی کر دی کہ جو لاہور اور کراچی میں چل رہی تھی اور لوگ خوش ہو رہے تھے لیکن یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آرہ اور آجاتے ان کے لیے نہیں وہ درہ سہی سنیں گے اور چھوڑ جاتے بند کر دیتے جن کو جس میں انٹرسٹ ہو وہ ہی کرتے پھر فوکس آن ارننگ ریسپیکٹ کہ آپ اپنے آڈینس پہ عزت بھی دیں یہ نہ کہ اگلوں پہ کوئی ایسی جگت یا ایسی طریقے سے کر دیں کہ اگلے کو برا لگ یہ نہ کریں get feedback from audience audience کا feedback ضرور دیں جیسے میں نے ارس کیا کہ مولوی صاحب نے فرما بھی دیا کہ بھائی تمہاری جو اگر تم گاؤں میں کچھ کہنا چاہ رہے ہو تو پھر میں تمہیں طریقہ چھ مہینے تک سکھاؤں گا آجاؤ تو پھر ایسے ہی ہوتا تو یہ feedback ضرور لے لیا کریں اور یہ ابھی بھی آپ اگر میرا یہ lecture سن رہے تو ایمیل پر ضرور feedback دے دیا کریں تاکہ مجھے پتا چلے کہ جناب میرے جو weaknesses ہیں سامنے آئے آپ leader بن رہے ہو تو پھر مزید کچھ اور پہلو آپ کی communication میں مزید improvement کی ضرورت ہے یہ بھی دیکھ لیجی آپ خود آپ چیک کرتے جائیں listeners and engage your listeners or readers کہ جو بھی آپ کی کتاب یا آپ کے lecture کو جو سن رہے ہیں یا آپ کے articles کو سن رہے ہیں تو وہاں feedback آپ کو پتا چلے گا کہ جناب وقعی سن بھی رہے کہ نہیں تو ان کو engage بھی کریں engage کرنے کے لیے کچھ مزا کی باتیں بھی کر لیا take time to respond اگر کچھ سوال یا کوئی اگلے کا کوئی issue یا کوئی معاملہ ہے تو اس کا جواب بھی دیں اور جلد سے جلد issue بھی حل کریں body language اچھی ہونی چاہیے important ہونی چاہیے بہت important ہے کوئی ایسے اشارے اور کنائے ایسے استعمال نہ کریں کہ اگلے کو برا لگیں respect your audience audience کی عزت کرتے جائیں اگلے کے جذبات کا بھی خیال کریں اور اچھے اچھے جذبات اچھے طریقے سے بھی گفتگو کر لیا کریں کہ جس میں اگلوں کو مزہ بھی آ رہا avoid unethical activities and words unethical جو چیز بھی جو لوگوں کو بری سمجھتے ہیں وہ نہ کریں اور unethical ہی کوئی عرکت نہ کریں avoid too much and reputation اپنی reputation کا خیال کریں اور too much زیادہ لمبی تقریر نہ کریں اور یہ میری غلطی ہے لیکن میں یہ یزیوم کرتا ہوں کہ جو سن رہے ہیں تو ان کا interest ہے جن کو interest نہیں ہے تو بھئی ٹھیک ہے وہ یہ بند کر دیں avoid barriers یہ barriers بھی ہوتے ہیں barrier نفسیاتی تبار سے کچھ آپ کے ہاں بیچ میں barrier آ جاتے ہیں روک دیتے ہیں وہ کیا باعث آپ کا تاثب ہو تو پھر معاملہ نہیں چلتا پھر gender differences کو بھی دیکھ لیجئے کہ آپ جن کو سنا رہے ہیں تو اگر وہ خواتین ہیں اور آپ مرد ہیں تو پھر یہ سوچ لیں کہ دونوں میں فرق ہوتا ہے ہر ایک جذبات میں فرق ہوتا ہے تو اس لیٰہ سے سوچ لیں کہ اس میں یہ الفاظ ایسے use کرو wrong voice کہ آپ کی آواز غلط نہ ہو بری نہ ہو یعنی آواز اگر بہت بری ہوگی تو پھر کوئی شنے گا نہیں اس کے لئے لطیفہ وہ ہوا ایک میرے ایک دوست تھے انہوں نے بیٹھ کے بڑا جنب اپنی طرف سے گانا گایا انہوں نے گانا گاتے گاتے ان کو کہ تمہارا گانا سننے پہ ہم تمہ پیسے دیں گے یا تم سے لیں گے تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آواز ان کے اچھی نہیں تھی تو یہ اب صلاحیت اپنی چیک کر لیں keep speed reasonable اچھی آواز کی ٹون بہت انچی بھی نہ ہو اور بہت ہلکی بھی نہ ہو کہ اگلوں کو سمجھ بیچ کا level رکھیں be empathy کہ empathy ہونی چاہیے جذبات کاغلے کے بھی خیالات آپ کو idea ہونا چاہیے تب ہی ارز کریں کچھ ورنہ پھر نہیں ہوگا اور پھر following up and utilizing feedback feedback ضرور لیں جب ابھی ارز کیا تھا تا کہ آپ کو پتا چلے کہ اچھا آپ نے بولنے گلتی ہیں ٹھیک ہو جائے اور welcome to greeting یہ ضرور کریں یہ میں بھی کہوں گا کہ جناب آپ کے لئے most welcome کہ آپ نے یہ کچھ سنا آپ کی انہیت ہے اور جناب اس کے لئے greeting جو بھی اچھے الفاظ آپ کو آتے ہیں اس language کے تو آپ use کریں کہ جناب thank you so much کہ آپ نے سن لیا تو جناب واقعی میں آپ کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ thank you very much آپ نے اتنا کچھ سن لیا اور اتنے lectures میں آتے آتے وہ ہی آگئی کہ وہ ایتھک جنت میں جانا تو یہ رستہ اور یہ طریقے جنب میں جانا چاہ رہا ہوں میں تو یہ یہ طریقے حسد کروں کی نہ رکھوں اور فراڈ کرتا رہوں یہ اپنی اپنی option اگر جہنم میں جانا کا شوق ہو تو جناب result یہ ہے جناب اب آپ کے لئے وہی feedback کے لئے میں request کروں گا آپ سے کہ پلیز اپنا ضرور آپ email کے ذریعے whatsapp کے ذریعے آپ جو بھی چاہیں جو اس کے بعد اگلا lecture ہمارا انشاءاللہ چلے گا especially آپ میں جو ایسا problems آپ کے ذہن میں آتی ہوں تو اس پہ انشاءاللہ اگلا lecture چلے گا جزا اللہ خیر و حسنل جزا اپنے سوالہ ضرور بھی دیں